پنجاب کے چودہ ازلا میں صوبائی اسیملی کی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری شام پانچ بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے انتخابات میں ایک سو پچھتر امیدوار مدد مقابل تین ہزار ایک سو اکتیس پولنگ سٹیشنز قائم چھہ سو چھتر پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور ایک ہزار ایک سو چورانوے حساس قرار دے گئے انتخابات میں امن و امان کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ ایک سو چھوالی سنافز انتہائی حساس اور حساس پولنگ سٹیشنز پر کیمرے نسک پولنگ کے عمل کی نگرانی کے لیے منیٹرنگ سیل صوبائی حکومت کے کنٹرول سینٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور ایف سی اہلکار تائنات رینجرز اور پولیس کا گشت پاک فوڈ سٹینڈ بائی پوزیشن پر کوک ریاکشن فورس کے طور پھر تائنات پنجاب کے زمنی انتخابات الیکشن کمیشن اسلام آباد میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر مرکزی کنٹرول روم سے پولنگ کی نگرانی کر رہے ہیں صوبائی کنٹرول روم لاہور میں سیکریٹری الیکشن کمیشنر کی جانب سے نگرانی چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں پولنگ میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اسمبلی نون کو پنجاب حکومت برقرار رکھنے کے لیے مزید نو نشستوں پر کامیابی کی ضرورت پی ٹی آئی تیرہ یا زائد نشستیں جیتی تو پنجاب حکومت کا دھڑن تختہ کر دے گی ادھر نون لیگ کو زمنی الیکشن سے قابل بڑا دھچکا رکم پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری مصطافی ہو گئے سپیکر نے استفاہ منظور کر لیا ناروال سے ایم پی اے غیاس الدین کا بھی پرویز الہی کی حمایت کا اعلان پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخاب سیکریٹری الیکشن کمیشن پنجاب کا اہم اقدام خواتین بزرگ مازور اور خاجہ سراؤں سے بھی ترجیحی بنیادوں پر ووٹ ڈلوانے اور سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت ووٹ ڈالتے ہوئے چار سالہ سیاہ دور کی تباہی کے بارے میں سوچیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوٹر پر پنجاب کے عوام کے نام پیغام لکھا سوبے کو پونے چار سال تک بدترین گووننز کا نشانہ بنایا گیا سرکاری آسامی اور تبادوں کی کھلی خرید و فروفت کی گئی پنجاب کی جو حالت کی گئی وہ عوام کی توہین سے کم نہیں پاکستان میں کورونا سے مزید دو افراد جانبہ حق وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 605 نئے کورونا مریض ریپورٹس مصفت کیسز کی شرعہ 2.85 فیصد رہی ملک میں 173 کورونا مریضوں کی حالت تشویشنا فورسس کا زیارت میں مغوی جاوید کی وازیابی کے لیے آپریشن فائرنگ کی تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق آئی اس وی آر کے مطابق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولیاں برامد کلیرنس و آپریشن میں مغوی عمر جاوید کی لاش غریبی نالے سے ملی ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون سے تواہی خیبر پکٹونخواہ اسلامواز راولپنڈی لاہور سمیت پنجاب بھر میں معاملات زندگی متاثر خیرپور کے سیرابی نالے میں ڈھوپ کر تین بچیاں جانبہق بلوچستان میں سینکڑوں مکانات تباہ نو ازلا آفت زدہ قرار کراچی میں آج اور کل دھواندار بارشوں کی پیش گوئی موسیقی